محمد و نسلی و نسلیم على رسوله لکریم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اللَّهِ باوازِ بلندہ السلاة والسلام علیکہ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِبَ اراقینِ کے اوٹیوی بلخصوص اس کے سر پر اسمالک محترم جناب عبد الرحول صاحب اور آپ سب حاضری ایک پاکیزہ عنوان کے تیت ہمیں گٹھے ہوئے ہیں اس مرکز میں کہ جس مرکز کے سرپرس نے کائنات میں عشق رسول کی شمہ روشن کرنے میں اپنی توانائیوں کو صرف کر کے مقصوص اعزاز حاصل کیا ہے آج اسی مرکز کی تفسد سے آپ احباب تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں جس آیہ کریمہ کو میں نے زیبِ عنوان بنایا اور تلاوت سے خود کو اور سماعت سے آپ کو معزز اور مشرف کیا ہے ایک ایک لفظِ قرآن بحر العلوم ہے گہرائیم کا ایک سمندر ہے دیوانہ گانہ عشقی سایہ کریمہ کو ہمیشہ آپیں سخن آرائی کے لیے منتخب کرتے چلے آئے ہیں وصی و لمبی چھوڑی کائنات ہے الزبل تا آخر کروڑوں سال آدمی اپنی علمی قوتوں کا اظہار کرتا رہے شمار کرنے میں پھر بھی ناکام رہے گا یہ ساری مخلوق آج صرف یہ جاننا چاہیے اور میں اسی پر آپ کی توجہ مرکوز کراؤں گا یہ تخلیق کی بنیاد قدرت ہے یا محبت ہے جگہ جگہ قدرتوں کے تذکرے ہو رہے ہیں ایک چونٹی پیدا کر کے بھی قدرت دکھائی پہاڑ قدرت کی علامت ہے سمندر قدرت کی علامت ہے اچھلتے دریہ قدرت کی علامت ہے بے ستوں سائے وہاں یہ قدرت کی نشانی فرشتوں کی لا تعداد فوج یہ بھی بظاہرن قدرت معلوم ہوتی اور یہ انسان کائنات مکین و مکان آرش فرش تخت بخت راج تاج دولت سروت امارت صداقت محبت مربت یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر بظاہرن قدرت کا پہرہ نظر آتا ہے لیکن ذرا پردہ اُلٹ کے دیکھو تو قدرت بعد میں ہے کائنات کی بنیاد محبت ہے محبت میں قرب و لطافت ہے اور قدرت میں اظہار قوت ہے اللہ نے کائنات بنا کر اسے مظہر قوت نہیں بنایا اسے مظہر محبت بنایا اور وہ دلیل ملتی ہے ہمیں اس حدیث قدسی سے ہم اس کو مدلل اور مبرہن کرتے ہیں کہ کن تو کنزن مخفیہ کن تو کنزن مخفیہ چھپے ہوئے تھے میں چھپا ہوا خزانہ تھا خزانہ تو ویسے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اس خزانہ پر مخفیوی قید لگائی کہ نہ Guیہم جائے نہ نظر جائے نہ فکر جائے نہ ذکر جائے نہ ہوش نہ ویم نہ گمان نہ کچھ بھی نہیں ایسا خزانہ جہاں آپ کا علم نہ پہنچے ایسا خزانہ جہاں نظر نہ پہنچے ایسا خزانہ نہ پہنچے ایسا خزانہ جو عنوان نہ بنے ایسا خزانہ جو بیان میں نہ آئے لیکن کن تو کبھی اس طرح تھا اب نہیں اپنے محبوب کو مخاطب گئے کے فرماتا ہے اللہ رب العالمین میرے محبوب کن تو کبھی تھا لیکن جب آپ اور میں آمنے سامنے تو کب پوشیدہ رہا ہوں تم سے تم دیکھ جو رہے ہو مجھے فا احبابتو فا احبابتو یہی لفظ پاک تخلیق کائنات کی بنیاد کی حقیقت فراہم کرتا ہے فا احبابتو ان عورفا فخلقت خلق محبتو نے انگڑائی لی میں نے چاہا یہ چاہت محبت کی علامت ہے مجھے محبت نے اس طرح مائل کیا کہ اپنا آپ ظاہر کروں اپنا آپ پیچوانوں کائنات بناؤں کو دوسرا بناؤں جو مجھے دیکھے کوئی دوسرا بناؤں جو مجھے پہچانے کوئی دوسرا بناؤں جو میرے ساتھ بات کرے کوئی دوسرا بناؤں جو میری قدرت دیکھے میری صفات دیکھے میری ذات دیکھے میں پردے اٹھا کے اس کو دیکھاؤں وہ آنکھیں کھول کے مجھے دیکھے اور جب میں سننا چاہوں تو اس کی زبان بولے اور جب میں پیار کی بات کروں تو وہ سنے میں نے چاہا کہ کوئی دوسرا بناؤں کہ وہ میری نشانی بنے وہ میری دلیل بنے وہ میری برہان بنے وہ میرا بیان بنے وہ توحید کا عنوان بنے جب اس خواہش نے متوجہ کیا فخ حلقت الخلق اسی وقت میں نے مخلوق پیدا کر دی حضرات یہاں علمی محفل ہے میں آپ کی توجہ ایک علمی نکتے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا فرمایا فخلقت خلقا یہ نہیں فرمایا فخلقت الخلقا فخلقت الخلقا اگر صرف خلق فرماتا تو پھر ہم باس میں آتے کہ وہ کون سی مخلوق ہے وہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کو پیدا فرمایا پھر بات کون ہے 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 تو جب فرمایا الخلق الفلام اس خلق کے ساتھ ملا کے فرمایا جس نے پیدا ہونا ہے جس کو میں نے پیدا کرنا ہے پیدا کرنا تھا پیدا کرنا ہے پیدا کروں گا فخلقت میں نے یک دم پیدا کر دیا ہے عشقال ہے توڑا سچ میں بوجھ ہے جس سقیل ہے یہ جملہ لیکن اس سقالت کو ایک حسین دلالت سے یوں تحب العالمین نے ساری کائنات کو بیک وقت پیدا فرمایا مرتبہ ظہورِ لیدہِ لیدہِ لیکن تخلیق ایک ہی دفعہ ہوئی ہے سب کی پیدائش ایک ہی وقت ہوئی میں اپنی بات کروں یا کسی اور کی نہیں میں کسی ایسے محدث کی بات کروں کسی ایسے محقل کی بات کروں کہ جس کا نہ بطور دلیل پیشتیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے فخلقت الخلق پر باس کرتے ہوئے انہوں نے تحقیق فرمائی اور انہوں نے مثال دی ہے سیب کے درخت کے بیج کی سیب کے درخت کے یہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اگر دو پوروں کے درمیان آ جائے تو دوسرا نہ دیکھ سکے اور اپنی نظر بھی نہ دیکھ سکے دو پوروں کے درمیان دب جائے نظر نہ آئے اسے زمین میں رکھو کچھ عرصے کے بعد اس کی شکل بدل جائے کچھ اور بن کے نکل آتا ہے کچھ اور بن کے نکل آیا اللہ غنی تھوڑی دیر مدت کے بعد پھر شکل بدلی وہ وجود تھوڑا سا بڑا ہوا وہ ایک پودے کی شکل بنا پھر ایک ٹینی کی شکل بنا پھر ایک درخت کی شکل بنا بڑا ہوتے 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 بڑا ہو گیا پھر دائیں پھیل گیا بائیں گیا آگے اور پیچھے گیا اوپر گیا اور جڑوں کے نام سے نیچے بھی گیا یعنی چھے جہتے ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے درخت نے چھے جہتوں کو گیر کے رکھا یہ میری اپنی تحقیق ہے یہ وہ تفسیر کے مقدمے میں نہیں ہے اس درخت نے چھے جہتوں کو اپنی لیپیٹ میں لی جائے اوپر بھی گیا نیچے بھی گیا آگے بھی گیا پیچھے بھی گیا دائیں بھی گیا بائیں بھی گیا اس میں پتہ بھی ہے اس میں شبوفہ بھی ہے اس میں پھول بھی ہے اس میں پھل بھی ہے اس میں سایا بھی ہے اس میں جڑیں بھی ہیں اس میں تنہ بھی ہے اس میں چھلکہ بھی ہے اس میں ذائقہ بھی ہے اس میں خوشبو بھی ہے اس میں سب کچھ ہے لیکن انتہا پہ جب پہنچا تو پھل لگ گیا پھل پک گیا کٹا کٹنے کے بعد دو ایسے بنے وہ بیج کالے رنگ کا جو زمین میں گیا تھا جب انتہا پر پہنچا تو وہی بیج وہاں انتہا پر نظر آیا ابتدا میں بھی وہی ہے انتہا میں بھی وہی ہے ابتدا میں بھی وہی انتہا میں بھی وہی گویا اتنا سب یہ نظام جتنا درخت کا ہے جیسے ہم درخت کہتے ہیں ذرا تحقیق کرو کہ یہ کتنی چیزیں ہیں اس میں اس کی ابتدا بھی بھیج ہے اس کی انتہا بھی بھیج ہے ابتدا اور انتہا دونوں بھیج ہی بھیجیں اور اسی لئے قرآن بھی کہتا ہے ہوا الابل ہوا الاخر اب ذرا آگے جا کے میں تحقیق کروں گا درخت کی ابتدا بھیج ہے اور درخت کی انتہا بھیج ہے تو گویا اس طرح معلوم ہوا کہ فَخَلَقْتُ الْخَلْقُ میں نے ساری مخلوق ایک ہی وقت پیدا کی بھیج آیا تو درخت آیا محمد آیا تو دو جہان آگئے فَخَلَقْتُ الْخَلْقُ ہم نے ایک ہی دفعہ تائنات پیدا کیا ہے اگر بیج پیدا کر کے سارا درخت پیدا کر سکتے ہیں تو اپنا محبوب محمد بنا کے دو جہان بھی ہم نے پیدا کر دیئے ہیں تو پھر دوسرے لفظوں میں مانا اس طرح ہوگا کہ بیج پھیلا تو درخت بن گیا سمٹ گیا تو بیج بن گیا محمد اپنا فیض تقسیم کیا دو جہان بن گئے اور یہ دو جہان سمٹ گئے تو محمد ہی محمد رہ گئے حبال اول حبال آخر حبال ظاہر حبال باطن یہ شان خدا بھی ہے اور عرفان مصطفیٰ بھی ہے یہ شان توحید بھی ہے یہ شان خدا بھی ہے اور عرفان مصطفیٰ بھی ہے وہ ایسا اول جس سے پہلے کوئی نہیں وہ ایسا آخر جس کے آخر کوئی نہیں وہ ایسا ظاہر جو پوشیدہ نہیں وہ ایسا باطن کے قریب رہ کے بھی اسے دیکھ کوئی نہ سکے لیکن یہی شان ہے مصطفیٰ کی ہوالاول تخلیق میں سب سے پہلے ہوالآخر نام و کام میں محبوبیت میں سب سے آخر سب سے آخر ہوالظاہر نبوت میں ظاہر ہوالباطن اور حقیقت میں پوشیدہ ظاہر ایسا کہ درست پہچانے ظاہر ایسا پانی پہچانے ہوا پہچانے سمندر پہچانے انسان پہچانے جن پہچانے وہوش و تیور پہچانے نار و نور پہچانے عرش و فرش پہچانے تخت و وقت پہچانے خلق پہچانے فرشتہ پہچانے ملک فلک سمک پہچانے زمین فضاء ہوا خلا صفوف سما عرش اولا پہچانے اور پوشیدت اور ایسا تنکا پہچانے تنکا بھی پہچانے ریچ اور ہیدر پہچانے لومڑی اور ہرن پہچانے شیر اور اونٹ پہچانے گدہ اور خچ پہچانے اپنے اور بے گانے پہچانے مردود جن اور مردود ناپاک انسان اگر مو پھیریں تو یہ پھیر سکتے ہیں لیکن کائنات میں اتنے مشہور ہیں کہ سورج بھی خربان ہے ان کی عرفان پر مگر پوشیدہ بھی ہیں اتنے پوشیدہ اتنے پوشیدہ کہ سجدے میں ہیں آشیہ تشریف لے جاتی ہیں السلام علیکو یا رسول اللہ جواب نہیں ملتا السلام علیکو یا رسول اللہ جواب نہ پایا السلام علیکو یا رسول اللہ فرماتے من انتا کون ہو تم کون ہو تم انا آشیہ آقا دو عالم میں آشیہ بول رہی ہیں من آشیہ لا عرف الاشیہ کون اے آشیہ میں تو جانتا ہی آنش تو جانتا ہی نہیں اس کو حضور آشیہ بڑت صدیق حضور فرماتے ہیں من صدیقو ان الارف الصدیقہ کون اے صدیق میں جانتا ہی نہیں اس کو واپس کبکہ پیتاری ہوئی حیرت میں ڈوبتے ہوئے بجرہ شریف میں واپس چلی گئی فراغت کے بعد عالم دنیا میں عالم ناسود میں مراجعت کے بعد بجرہ پاک میں تشریف لے جاتے ہیں حالت دگر گھوں دیکھی صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آشیہ طیبہ طاہرہ زقیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا ہے یہ کچھ پریشان لگتی ہیں آپ آقا دو عالم عجب رنگ دیکھا آپ نے کہا میں نے کہا السلام علیکم آپ نے کہا کون ہو تم میں معاشی ہوں آپ نے فرق نہیں چانتا میں نے کہا صدیقی بیٹی ہوں آپ نے فرق نہیں چانتا تو آپ مسکرائے فرمایا عائشیات جانو میرے اور خدا کے معاملات کچھ ایسے ہیں کہ جب ہم دونوں گھٹھے ہوتے ہیں دونوں کے علاوہ تیسرے کی جگہ نہیں ہوتی تیسرے کی کنجایش نہیں ہے تیسرے کی کنجایش نہیں ہے جہاں انبیاء اور رسول نہیں پہنچتے وہاں عائشیہ آپ کی اور صدیقی اکبر کی بھی جگہ نہیں ہے اور پھر صاحب ارشاد فرمایا لمیار انہیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ لمیار اتنی حقیقتا غیر و ربی جب میرا عرفان کرنا ہو مجھے پہچاننا ہو تو مجھے میں ہی پہچانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے مجھے میں جانتا ہوں میں کون ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ میں کون ہوں باقی نہیں جانتے باطن اتنے کہ خدا و مصفحہ کے سوا ان کی حقیقت کوئی نہ جانے اور ظاہر اتنے کہ گاز کرتن کا بھی جانتا ہے حضراتِ گیرامی یہ قیفیت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں ایک حقیقت لکھتے لکھتے مولانا عشف علی صاحب تھانوی بڑے پیار سے لکھ گئے وہ بہت اچھی بات لگی صدر دیو بند رہے ہیں اور فاضل شخصیتیں مارکتولارہ تصریف نشرتیب میں لکھتے ہیں اسی فخلقت الخلق کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نور تخلیق فرمایا تو اپنے اس نور محبوب کو فرمایا جاؤ سہر کرو یہ سب کتابوں کے اندر ہے کسی یہ کتاب میں نہیں سب کتابوں کے اندر ہے جاؤ سہر کرو سہر حضرات یہاں ایک سوال ہے اس کتاب میں یہ تشریف نہیں ہے صرف ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا جاؤ سہر کرو تحقیق صوفیہ کرتے ہیں محدثین نے کیا ہے صوفیہ نے جو کیا ہے میں صوفیانہ طرزِ عملات پیش کرنا چاہوں گا کہ صوفیہ کیا کہتے ہیں اس لفظِ سہر میں آپ نے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سہر تین مقام پر ہوتا ہے اس سیرِ لَلَّا اس سیر فِي لَا السیر من اللہ تین سیر ہیں سیر اللہ سیر فی اللہ سیر من اللہ خالق خلق سے خالق کی طرف خالق سے خالق کی طرف اور خالق سے پھر مخلوق کی طرف یہاں تو ایک مخلوق ہے صرف ایک اور ایک ایک ہی خالق ہے یہ دو ہیں کائنات میں تیزری شیک ہوئی نہیں تو پھر سیر کس کا ہوگا کہاں کا سیر ہوگا تحت نہیں بخت نہیں راج نہیں تاج نہیں سربت نہیں امارت نہیں دولت نہیں زمین نہیں زمان نہیں مکین نہیں مکان نہیں آسمان نہیں دو جہان نہیں فلک نہیں ملک نہیں سمک نہیں سماک نہیں افلاک نہیں کچھ بھی تو نہیں ہے ایک اللہ اور اللہ کا محبوب ہے تو اس وقت خدا فرماتا ہے میرے محبوب سیر سیر کرو تو یہ سیر کیا اس کو کہتے ہیں اس سیر و فی اللہ اور ترجمہ یہ میرے محبوب خوب خوب مجھے دیکھو دیکھو اور اتنا دیکھو کہ دیکھ دیکھ کے میں بھی ہو جاؤ اس لیے کہ تو کائنات میں میری دلیل بننے والا ہے تو کائنات میں میری پہچان بننے والا ہے تو کائنات میں میرا عنوان بننے والا ہے تو کائنات میں توحید کا بیان بننے والا ہے تو ہی برہانِ آزم ہے تو ہی عنوانِ معظم ہے اس لیے دیکھو اور خوب دیکھو ہر ایک کو صفحات سے پہچاناؤں گا ہر ایک پہچانے کا صفحات سے ہر ایک پہچانے کا علم سے ہر ایک پہچانے کا قدرت سے ہر ایک پہچانے کا رحمانیت اور رحیمیت سے تو مجھے پہچان میری ذات کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا میرے اللہ جس طرح تو اپنی تعریف خود کرتا تھا کرتا ہے کرتا رہے گا اس طرح تو میں نہیں کر سکتا اس بیان کیا معلوم ہوا کہ تخلیقِ مصطفیٰ سے پہلے ظہورِ مصطفیٰ سے پہلے خدا اپنی باتیں خود کرتا تھا خدا اپنا ذکر خود کرتا تھا تو کیا کہتا رہا ہوگا تو کیا کہتا رہا ہوگا دو صورتیں یا تو ذات کا ذکر ذات نے کیا ہوگا یا ذات نے اپنی صفحات کا تذکرہ چھیڑا ہوگا باتیں تو دوئی ہیں ذات اپنی ذات اور جب ذات اپنی ہی ذات کا تذکرہ کرے تو صرف لفظے میں آئے گا میں اور اس کے علاوہ دوسری کوئی بات کرے گا تو وہ ذات نہ ہوگی وہ صفحات میں ہوگی پردائے صفحات میں جتنی باتیں ہوئی ہیں گویا صفحات رب کی طرح متوجہ رہی اور رب صفحات کی طرح متوجہ رہا تو جب فرمایا کہ میرے محبوب میں اپنی صفحات سے اپنی ذات کو دیکھتا رہا ہوں صفحات کے ذریعے اپنی ذات کو دیکھتا رہا ہوں اب تجھے بنا کے ساری صفحات کا تجھے مرکز بنا کر اب میں تجھے دیکھوں گا تو مجھے دیکھتا چاہتا ہے اب میں علم اپنے اندر دیکھوں اب میں رحمیت اپنے اندر دیکھوں اب میں قدرت اپنے اندر دیکھوں اب میں جلالت اپنے اندر دیکھوں اپنا جلال اپنے اندر دیکھوں اپنا جمال اپنے اندر دیکھوں اپنا کمال اپنے اندر دیکھوں اپنی قدرت اپنے اندر دیکھوں میں نے سب کچھ تجھے بنا کے سب کچھ تیرے اندر رکھا کہ میں اپنا قدرت دیکھنا چاہوں تو تمہیں دیکھوں گا اپنا جماعت دیکھوں گا تو پھر تمہیں دیکھوں گا اپنا جماعت دیکھنا چاہوں تو پھر تمہیں دیکھوں گا میں نے تمہیں وہ شیشہ بنایا کہ کائنات بھی تجھے دیکھ کے اپنا آپ دیکھے اور میں بھی تجھے دیکھ کے اپنے صفات دیکھوں حضور محمد الرسول اللہ اس لئے اللہ جلالہ نے فرمایا میرے معبوب اب جا کے اعلان کریں آپ ان کنتم تحبون اللہ فضبعونی ان کنتم تحبون اللہ فضبعونی واقعی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر محبت کے دو درجے ایک کامل اور ایک ناکس ناکس ہو تو کبھی خیالِ یار ہوتا ہے کبھی فکرِ جان اور کامل ہو تو آدمی جان بھول جاتا ہے جانِ جان ہی سامنے رہتا ہے محبت ناکس ہو تو آسان لفظ محبت ناکس ہو تو کبھی اپنے لئے سوچتا ہے کبھی اپنے یار کے لئے اپنے محبوب کے لئے اور جب محبت کامل ہو تو خود کو بھول جاتا ہے صرف محبوب بھی باقی رہتا ہے صرف محبوب نظر میں فکر میں ذکر میں خیال میں حال میں چال میں جاگتے اڑتے بیٹھتے سوتے تنہائی محبوب بزمارائی بازار دریا کوسار دشت و دمن کوہ و چمن کائنات مکین مکان جہاں بھی جائے گا اپنا آپ نہیں دیکھے گا دیکھے گا بھی تو محبوب کو دیکھے گا محبوب کو دیکھے گا درو دیوار آئین اشد از کسرت شوق درو دیوار آئین اشد از کسرت شوق ہر کجا میں نیگرم روئے ترام ابھی نم محبت کی پرواز کا عالم یہ ہے محبت کی ہمہ گیری کا مقام یہ ہے کہ میں جنہ دیکھتا ہوں کائنات شیشہ بن گئی شیشے میں اپنا ہی محبوب کا جلوہ نظر آ رہا مارائے تو شیئن اللہ بارائے تو اللہ حفیحے حضرات گرامی اس مقام پر آ کے آپ کہتے نا میں کہتا ہوں عورتیں کہتے ہیں مرد کہتی ہیں فرشتیں کہتے ہیں کائنات کہتی ہیں جنات مخلوقات موجودات صاحب عقل و بصیرت کہتے ہیں کہ نبی پاک اللہ کے محبوب ہیں دلیل کیا ہے اللہ کے محبوب ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں سب کہتے ہیں نا مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں میں بھی مانتا ہوں کہتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں کہ وہ اللہ کے محبوب تو دلیل کیا ہے قرآن کی کس حد میں لکھا ہے کہ اے میرے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے محبوب ہیں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہے کہ یہ میں نے دو جہان تو تیرے لیے بنائے اور یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب خود فرماتے ہیں کہ تُو نے دو جہان میری نزاکت کیلئے پیدا کیے ہیں میں نے دو جہان تیری ایک ملقات پر قربان کر دی ہیں یہ ملتا ہے روایات میں آتا ہے لیکن وہ لفظ کہاں ہیں جہاں یہ ہو کہ میں محبوب ہوں وہ محب ہے میں محبوب ہوں حضرت دلیل میں دو دلیلیں یہاں پیش کروں گا پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ مجھے محبت ہوئی کہ میں بناؤں تو جس کو بنائے گا وہ محبوب نہیں ہوگا بولو کیا وہ محبوب نہیں ہیں جب محبوب اور معلوم ہوا کہ اول آخر اگر کوئی محبوب ہے تو وہ ایک ہی ہے اول اور آخر اگر کوئی محبوب ہے تو وہ ایک ہی ہے اور میں ایک حدیث ہو رہا ہوں پیش کر دوں علماء کی موجودگی میں آپ دانشوروں کے موجودگی میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں صحابہ اکرام تشریف حرماتے وہ آسمانِ ہدایت کے چمک کے ستارے میرے گوتگو تھے کہ سید القائنات اپنے دیمے انداز سے جس طرح اچانک گلستہ میں بہار آتی ہے اور غنچے کھل کے پھول بنتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی اس طرح چپکے سے آپ بحفرمتے تشریف لے آئے تو صحابہ باتیں کر رہے تھے تو حضور نے سن لی ہے سب چپ ہو گئے آپ نے فرمایا جو باتیں کر رہے تھے آپ پھر سناو تو وہ پریشان ہو گئے نادم ہوئے کہ ہم تو انبیاء سابقین کی عظمت گن رہے تھے ان کے تذکرے ان کی خصوصیات پر تفسرے کر رہے تھے تو جو سب کا بادشاہ ہے اولین و آخرین جن کی وجہ سے وہ آئے اور جن کی وجہ سے ان کو بھی سب کچھ ملا ان کا تو ذکر نہیں کیا تو نبی پاک نے فرمایا نہیں گبراؤ نہیں اب وہ ذکر پھر چھیڑو تو ایک نے کہا میں نے کہا تم علیہ السلام اس طرح ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں واہو واہ کذالک یہ لفظ ہیں حدیث پاک تو تیسرے نے کہا میں نے کہا کہ ابراہیم تو اللہ کے دوست ہیں وَتَقَسَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ تو نبی پاک نے فرمایا واہو واہ کذالک وہ اسی طرح ہیں تیسرے نے کہا میں نے کہا عیسیٰ روح اللہ تو آپ نے فرمایا وہ اسی طرح ہیں سارے انبیاء کا تذکرہ ہوتا گیا تو نبی پاک تصدیق فرماتے گئے واہو واہ کذالک واہو واہ کذالک وہ اسی طرح ہیں وہ اسی طرح ہیں حضرات یہاں ایک نکتہ ارز کرتا چلا حدیث آگے آتی ہے لیکن میں یہاں بھول نہ جاؤں میں یہاں ایک نکتہ ارز کر دوں نبی پاک فرماتے ہیں واہو واہ کذالک جن کی باتیں کرتے ہونا ہر نبی اسی طرح ہے یہ نہیں فرمایا وکانکذالک یہ نہیں فرمایا وکانکذالک وہ اسی طرح تھے نہیں فرمایا سمجھو نا بات سمجھو یہ نہیں فرمایا کہ وکانکذالک آدم وکانکذالک وہ اسی طرح تھے نو علیہ السلام کانکذالک اسی طرح تھے نہیں ابراہیم کانکذالک نہیں فرمایا واہو واہ کذالک جس طرح پہلے تھے اب بھی اسی طرح ہیں جس طرح پہلے تھے اب بھی اسی طرح ہیں پہلے نبی تھے تو اب بھی پہلے زندہ تھے تو اب بھی پہلے حبیب تھے تو اب بھی اور پہلے خلیل تھے تو اب بھی پہلے مسیح تھے تو اب بھی پہلے خدا کے قرب میں تھے تو اب بھی پہلے زندہ تھے تو اب بھی پہلے نبی تھے تو اب بھی صرف فرق اتنا ہے کہ ستارے موجود ہوتے ہوئے بھی جب سورج آئے تو نظر نہیں آتے لیکن موجود رہتے ہیں میں آیا تو وہ چھپ گئے مگر ہے زندہ زندہ ہے سنیے آگے ارشاد کیا فرماتے ہیں آپ سب جو فرما آپ کہہ رہے ہیں نا وَلَاكِنِّ یہ علماء جانتے ہیں لفظِ وَلَاكِن کہاں آتا ہے لیکن وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام میں کوئی کمی رہ جائے اور بولنے وعدہ لیکن بول کے کلام پورا کر دے اس کی کمی کا ازالہ کر دے وہاں لیکن استعمال ہوتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں وَلَاكِنِّ اَنَا حَبِبُ اللَّهُ وَلَاكِنِّ اَنَا حَبِبُ اللَّهُ وہ سارے انبیاء اپنی جگہ پر ٹھیک خدا کے پیارے ہیں لیکن حبیب صرف میں ہی ہوں حبیب صرف میں ہی ہوں اور اب بھی وہ کیا بات ہے اب بھی وہ حبیب ہیں صبح قیامت تک حبیب ہی اور قیامت میں بھی حبیب رہیں گے لیکن نہیں انا حبیب اللہ کہا کہ کیا کہنا چاہتے تھے آپ نے کیا فرمایا وہ یہ فرمانا چاہیں گے کہ ہر نبی مرضی خدا کا پابند ہے ہر نبی خدا کی طرف دیکھتا ہے خدا کی مرضی دیکھتا ہے اور خدا مجھے حبیب بنا کر میری مرضی کا احترام کرتا ہے خدا مجھے حبیب بنا کر میری مرضی کا احترام کرتا ہے میں محبی ہوں محبوب بھی وہ محبی ہے محبوب بھی میں اس کی مانتا ہوں وہ میری مانتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس لئے رب نے فرمایا اے میرے محبوب سنو آپ انکا بی آئینینا آپ تو میری آنکھوں کے اندر ہیں آپ تو میری آنکھوں کے اندر ہیں میں آپ سے ایک سوال نہ کروں کتنا پڑا رکھا احترام ہے کہ وہ کون ہے جو خدا کی نظر سے باہر ہے کوئی تو بتاؤ کوئی ذرہ بتاؤ کوئی استارہ بتاؤ کوئی تنکہ بتاؤ کوئی پانی کا کترہ بتاؤ سہرہ دریاء میں ایک ایک ذرے کا علم خدا کو ہے خدا کی نگاہ میں ہے لا یقفہ علیہ شیعن اس سے کوئی شیع پوشیدہ نہیں یہ قرآن کی حاج پڑھ رہا ہوں لا یقفہ علیہ شیعن اس پر کوئی شیع پوشیدہ نہیں ہر چیز اس کے سامنے ہے اس کے باوجود خدا فرماتا ہے میرے محبوب بس آپ میری نظر میں بس آپ میری نظر میں وہ نظر کونسی ہے اور جس نظر کے سامنے کائنات ہے یہ نظر کونسی ہے یہ کونسی نظر ہے ایک خدا کی دو نظر ہے ایک خدا کی دو نگاہیں کہ کائنات کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے اور کائنات کا وسیلہ جس وسیلے سے کائنات بنی اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے یہ دو نگاہیں کون سی ہیں ایک نگاہ علم ہے جس سے کائنات کو دیکھ رہا ہے اور ایک نگاہ محبت ہے جس سے صرف محبوب دیکھا جاتا ہے پھر خدا کی نظر میں یہ محبوب ہے نا وہ اس کی نظر میں اور نبی پاک محب ہیں یہ اس کی نظر میں وہ اس کی نظر میں دونوں محب و محبوب ہیں کوئی ایک دوسرے کی نظر سے پوشیدہ نہیں میں یہاں ایک حدیث کا اوالہ دے کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک سوال تاکہ بات اور کھر جائے سوال کی شکل میں محب محبوب محبوب محب سے پوشیدہ نہیں اور اسی لئے فرمائے انکا بے آئیونینا انکا بے آئیونینا پہلے جب تخلیق ہوئی نا تو نبی پاک کو نبی نور مصطفیٰ کو اپنے سامنے رکھا تو فرمایا سیر کرو مجھے دیکھو اپنی نظر میں رکھو دیکھو اپنی نظر میں رکھو مجھے خوب خوب دیکھو اور جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا انکا بے آئیونینا جس طرح تم وہاں مجھے دیکھتے تھے نا اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ نگاہ محبت ہے لیکن قرب کی سلسل میں میں اعتراض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک نماز پڑھا رہے تھے تو مسلے سے تین چار قدم آگے چلے گئے آگے تشریف لے گئے اور فضاء میں ہاتھ پھیلایا آج بڑھایا پنجا کھولا مٹھی بنائی پھر چھوڑا پھر کسی شاہ کو پکڑا پھر چھوڑا پھر واپس آئے مسلے پہ کھڑی ہو گئے نماز پڑھی فارغ ہوئے دعا ہوئی صحابہ بول پڑھے یا رسول اللہ نیند نہیں آئے گی ہمیں آرام نہیں ملے گئے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہوا کیا ہمیں بتائیں نا ہم قربان جائیں آپ کی ایک ایک عدا پر بتاؤ نا یہ کیا ہو گیا اگر نہیں بتائیں گے تو پھر ہم بھی چیزہ کریں گے سرکار دو عالم مسکرائے تو فرمایا نہیں تمہیں تو احسانی کرنا میں آگے کیوں گیا بتاؤں میں جنت میں سیر کر رہا تھا جنت میں ٹیل رہا تھا تو پھر ہاتھ کیوں بڑھایا فرمایا میں انگور کی بیل دیکھی بڑے بڑے کچھے دیکھے پکے ہوئے خوبصورت خشبودار میں نے ہاتھ ڈال لیا جب میں توڑ نہیں لگا تو خیال آیا کہ میری امت کا یہ اصحا ہے جنت میری امت بھی میری ہے یہ انہی کا تو مال خدا نے دسترخوان جنت میں بچھایا ہے تو میں یہ لے جا کے مدینہ شریف کی مسجد میں جا کے کھلا ہوں تو یہ بات کچھ قبل از وقت لگتی ہے تم پھر خیال آیا کہ میری امت کا معاملہ یہاں ہی چھوڑ دو تو پھر ارشاد فرماتے اگر میں وہ انقود وہ گچھا توڑ ہی لاتا تو آج چلے کر قیامت تک کائنات کھاتی رہتی وہ گچھا ختم نہ ہوتا حضرات یہ جگہ یہ حدیث اپنے جگہ سچی ہے پکی ہے جید ہے رابی سقع ہے سب ٹھیک ہے میں اتراز کرنا چاہتا مزید وضاحت کے لیے ایک اتراز ہے وہ یہ کہ نماز تو مقام احسان ہے نماز تو مقام احسان ہے اور مقام احسان کس کو کہتے ہیں کہ عابد اور معبود ساجد اور مسجود بندہ اور خدا آمنے سامنے ہوتے ہیں آمنے سامنے ہوتے ہیں عام جو نبی پاک کے مقرب امتی ہیں یہ ان کا مقام ہے نبی تو اس سے آگے اور نبی الانبیاء تو اور آگے ہیں تو جب خدا کے ساتھ ہیں تو جنت میں جانا محبوب کو چھوڑ کے جنت کیوں گئے نماز پڑھ رہے ہیں امت کا خیال کیوں آیا نماز پڑھ رہے ہیں امت کا خیال کیوں آیا نماز پڑھ رہے ہیں وہ خوشہ کیوں توڑنے لگے وہ گچھا کیوں توڑنے لگے اور امت کا خیال آیا پھر جنت کا خیال آیا پھر چھوڑا پھر واپس تشریف لے آئیں تو یہ نماز کیسی ہے چلے بھی ہیں دو چار قدم آگے پھر واپس آئے تو نماز بھی خدا کی نماز بھی جاری ہے جنت کا سیر بھی جاری ہے گچھا بھی توڑا جا رہا ہے امت کا خیال بھی آ رہا ہے نماز نہیں ٹوٹی نماز نہیں ٹوٹی نبی پاک کو امت کا خیال آئے تو نماز نہیں چھوٹتا ہے تو وہ کیسے چھوٹے گی دوسری بات کہ خداوند زلجلات تو سامنے ہے چونکہ مقامِ احسان پر عبدِ کامل معبود کے ساتھ متصل سامنے آتے ہیں اور ہم کلامی ہوتی ہے ہم کلامی کے وقت جنت کیسے خیال میں آیا تو فرمایا یہ اور لوگوں کا مقام ہے میں جنت میں رہوں تو بھی خدا کے ساتھ ہوں میں گچھا توڑوں تو بھی خدا کے ساتھ ہوں میرے نبی یہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو فرمایا اشارہ فرمایا ایسا کرو تاکہ پتہ چلے کہ عام ہو رہے ہیں خاص ہو رہے ہیں امتی ہو رہے ہیں باقی نبی ہو رہے ہیں میرا محبوب ہو رہے ہیں یہ جنت میں ہو تو پھر بھی میرے ساتھ ہے یہ مدینے میں ہو تو پھر بھی میرے ساتھ ہے یہ عرش پر ہو تو پھر بھی میرے ساتھ ہے یہ غارِ حرا میں ہو تو پھر بھی میرے ساتھ ہے یہ غارِ سور میں ہو تو پھر بھی میرے ساتھ ہے یہ دنا فتح دلہ کی منزل انتے کر جائے تو پھر بھی میرے ساتھ ہے اس لئے رب نے فرمایا انرسلنا کا شاہدان میرے محبوب میں نے آپ کو محبوب بنا کے بیجا ہے قرآن کی دلیل شاہد کا معنی گوا بھی ہے شاہد کا معنی محبوب بھی ہے انرسلنا کا شاہدہ میں نے آپ کو محبوب بنایا کس کی طرف بھی جائے کس کی طرف بھی جائے کائنات کی طرف انسانوں کی طرف شاہد بنا کر تو جب وہ محبوب بن کے کائنات کی طرف آئے تو جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کے محبوب ہوئے نا تو وہ پہلے محبوب اس کا پھر محبوب ہمارے پہلے محبوب اس کا پھر محبوب پہلے اس کے محبوب پھر ہمارے محبوب اس لیے ہم دونوں کے درمیان ایک محبوب آ گیا ہے وہ خدا کا بھی محبوب سنو سنو وہ خدا کا بھی محبوب وہ مخلوق کا بھی محبوب خالق کا واحل محبوب اور مخلوق کا واحل محبوب خدا بھی محبوب ہے خدا کا محبوب بھی محبوب ہے لیکن خدا ببسیرہ مصطفیٰ محبوب ہے اور خدا ببسیرہ مصطفیٰ محبوب ہے اور مصطفیٰ بذات خود محبوب ہے اور خدا محبوب بزات مصطفی بسیدہ مصطفی بزریہ مصطفی مجدد فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ اگر میرے محبوب اگر نبی پاک اگر آپ نہ کہتے کہ خدا ہے تو ہم کیا جانتے خدا کون ہے من او ربعی بجھے پرستش میں کنم کہ او رب محمد اے اللہ تنہا تمہیں خدا کون تو اتنے اچھے نہیں لگتے تم مصطفی کے خدا بہت اچھے لگتے عاشقوں کی بات یہ لیتا ہے وہ کہتے ہیں میں تنہا تمہیں محبوب کہوں تنہا تمہیں خدا مانوں اپنا کیا خوبی ہے اس میں تو پتھروں کا حالک ہے یہ کیا خوبی ہے تو نے سمندر اچھلتے سمندر بنا دی کیا خوبی ہے کیوں اٹھیوں بنائی ہیں کیا خوبی ہے جب میں کہتا ہوں کہ او رب محمد تو پتہ چلتا ہے رب تو کتنا حسین ہے کہ تیرا محبوب بے مثال ہے اس لیے میں اللہ کی نسبت بھی اپنے محبوب کی درد کر رہا ہوں تو اس مقام پر اب اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ میرے محبوب دیکھو جی انداز ایک کلام دیکھو یہ تو علماء کا شہر ہے عاشقوں کا شہر ہے ناتِ رسول پڑھنے والوں کا شہر ہے دیوانوں کا شہر ہے اس لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ایک غلام کو حکم دیا کہ ایسا کیوں نہ تو کوئی سلسلہ چلا کے میرے نبی کی نات ہر گھر میں سنی جائے اور خدا کی نظر مصطفیٰ کے کرم نے عبدالروف کو چنا فرمایا آپ آگے آئیں اور میرے نبی کا ذکر کرتے چلو ایسے آئیں کہ اگر زبان بولے گی تو کہاں تک بولے گی ایک سو چھے سٹھ ملکوں میں میرے نبی کا گیت گاتا چلے جاؤ اور اتنا گیت گاؤ کہ کافر بھی مجبور ہو جائے دیکھنے پر نہیں سنتا نہ سنے دیکھے گا تو اللہ کی محبت و قدرت کا مجسوہ لفظ محمد عزرت عبد المطلب دوڑتے آئے کسی نے کہا گھر جاؤ گھر جاؤ خوشیوں کا وہاں گیت گائے جا رہے ہیں گھر پہنچو دوڑتے آئے دوڑتے آئے کہ آپ کے ہاں آپ کا عبداللہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اسی طرح لفظ سنا دوڑتے آئے کعب شیف کا تواف وہیں چھوڑا دوڑتے آئے آگے دیکھا ایک کا دعور شخص کھڑا ہے سفید کپڑے خوبصورت بال ظلف لمبی عمامہ سفید باندھا ہوا ہاتھ میں آسا لیے ہوئے بڑا قداب اور شخص جسم سے اور لباس سے خوشبو مہک رہی ہے عبد المطلب جب سامنے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں رک جاؤ رکو تو وہ ان پر روپ تاری ہوتا ہے پیچھے اٹھ گئے پھر جانے رہ گئے اندر انہوں نے کہا رک جاؤ پیچھے اٹھ گئے پھر تیار ہوئے میں نے کہا نا رک جاؤ مجبوراں بول پڑے آپ کون ہیں یہ گھر میرا ہے یہ جو ذاتِ گیرامی آج دنیا میں تولد ہو کر تشریف لائے ہیں یہ پوتا ہے میرا آپ کون ہیں روکنے والے آپ جو پیرے دار ہے وہ جواب دیتا ہے بابا وقت نہیں ہے گفتگو کا تھوڑا کنارے ہو جاؤ ارے آپ بتا دے میں کہاں فرمانے لگے میں جبریل امپیرا دے رہا ہوں آپ جبریل تو کیوں آئے اس لیے کہ فرشتے ملاقات کر رہے ہیں فرشتے دیدار کر رہے ہیں جب تک وہ فارغ نہیں ہوتے تم نہیں آسکتے نہیں فارغ ہو سکے اس وقت سے لے کر آج تک آج سے لے کر صبح قیامہ تک ستر ستر ہزار فرشتے لمحہ بلمحہ لمحہ بلمحہ دیدار کرتے چلے جا رہے ہیں آج بھی پہلے بھی صبح قیامت تک بھی فرشتوں کی فوج ختم نہیں ہوئی صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ نام کیا نام محمد ہے نام محمد ہے حضرات کے رامی ان ساری کیفیات کے باوجود جواب اس مرحل پہ پہنچے غارِ حرامے تھے جبریل آئے اب میں ان کنتم تو حبون اللہ کی حقیقت پر آپ کو لے جا رہا ہوں اس لیے میں تیسے آگے بڑھ رہا ہوں جبریل آئے تو آکے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسئلہ سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ ایمان والے دو قسم تھے ایک خاص ہیں ایک عام ہیں جو عام ہیں وہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو نا اور جو خاص ہیں وہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عوام پڑھیں صلی اللہ علیہ اور خواست پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے مشہور محدث میں یہ رواد دکھی ہے وہ کیوں اس لیے کہ عوام تم دیکھ نہیں سکتے تم صرف کبھی خیال میں ہوتے ہو کبھی نہیں اس لیے صلی اللہ علیہ غیب کے سیغے پر بولو اور جو خواہ جن کے درمیان پردہ نہیں ہے جن کے درمیان ہجاب نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کاغ خطاب ضمیر خطاب استعمال کریں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ یہ عوام و خواہ کی تقسیم ہے ذراتی گرامی جبریل آئے آئے محمد اقرآ صلی اللہ علیہ وسلم اقرآ پڑھو آپ نے فرمایا ماں آنا بخارے جبریل کیا کہتے ہو پڑھو فرمایا میں تو نہیں پڑھنے والا میں نہیں پڑھنا یہ جب بعض مولیب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں آتا میں پڑھنا ہی نہیں آتا یہ بات نہیں ہے وہ فرماتے ماں آنا بے قارن پیچھے ہو میں نہیں پڑھتا میں پڑھنے والا نہیں ہوں تم کیسے کو پڑھانے آئے ہو انہوں نے مانکہ کیا آپ نے فرمایا نہیں پڑھتا نہیں پڑھنے والا انہوں نے پھر مانکہ کیا بخاری کے حدیث ہے حتی بلغنیل جہدہ حتی بلغنیل جہدو یہ دو لوگ انہوں نے مجھے اتنا دبایا کہ جبریل بھی تھک گیا اور جب مجھ پر بشریعت کے آثار تھے انہوں نے دبایا میں بھی تھک گیا تو آخر جب دیکھا کہ یہ تو حیرت کی بات ہے تو پھر جبریل نے کہا اکراب اسم ربک اے اللہ کے محبوب اپنے خدا کا نام لزا فرمایا پہلے کہتے ہیں پڑھ لیتا ہے نا تو میرے استاد اس کا ترجمہ اسرے کیا کرتے تھے رب دا واسطہ نے ان پڑھو آپ کو اللہ کا واسطہ پڑھے مطلب یہ ہے اکراب اسم ربک اللہ کا واسطہ آپ کو پڑھو تھک گیا ہوں میں بول بول کے پڑھو اللہ کا واسطہ تو نبی پاک فر فر پڑھنا شروع ہو گئے تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جبریل جب پھر آئے تو کہنے لگے پڑھو تو حضور نے فرمایا عالم تو پڑھ لیا ہے میں نے انہوں نے کہا پھر حضور نے فرمایا عالم تو میں نے جان لیا میں نے پڑھ لیا میں نے سمجھ لیا تو جبریل حیران ہو کے عرض کرتے ہیں یا حسول اللہ کیسے پڑھا کیسے جانا کیسے مانا ابھی میں خدا کی طرح سے پیغام دیکھے آ رہا ہوں آ رہا ہوں اور آپ فرماتے ہیں پڑھ جگہوں تو آپ فرماتے ہیں اللہ منی ربی فآسنا مجھے تیرے آنے سے پہلے مجھے میرے رب نے پڑھا دیا تم نہیں تھے نا جبریل تم نہیں تھے میں تھا تم ہو نا میں ہوں ایک وقت ہوگا تم بھی نہیں ہوگے میں پھر بھی رہوں گا میں اس وقت تک جب ہم صرف دو ہوا کرتے تھے تو سب کچھ اس نے پڑھا دیا البتہ جو چیز میں وہاں چھوڑ آیا ہوں وہ تھوڑا تھوڑا خدا بھیج رہا ہے تو تم صرف امانت دار ہو تو یہ نہ کہا کرو پڑھو تم تو میرے شاگرد میرے استاد تو نہیں ہوتا تم صرف امانت دار ہو اور چٹھی رسان چٹھی لے کر آئے تو گھر وارے اسے نہیں کہتے کھول کے پڑھا تو صحیح کیا لکھے ہوئے پڑھو تو صحیح اس نے لکھنے والے نے کیا لکھا ہے وہ جانتے ہیں چٹھی بیجنے والا کون ہے وہ بھی جانتا ہے کہ چٹھی کس کے لئے آئی ہے اور اس میں ہے کیا اس لئے فرمایا عالم تو عالم تو عالم تو حضرات یہ ایک بات بھی روایہ سے باہر نہیں ہے اور ہر بات میں جتنے راوی ہیں سب سقہ اور جیز راوی یہاں سے تو فارغ ہوئے نبوت کا تائسر پہ رکھا آپ کی طرف آئیں گے تو آپ فرما دیں قل کیا عجیب لطیف اشارہ میرے محبوب آپ ہی کہہ دیں آپ ہی کہیں دو طبقے سنیں گے ایک مخلوق سنے گی پھر میں خالق سنوں گا آپ بولیں تو سجنا بولو نا میرے محبوب کیا انداز ہے قل بولو نا میرے محبوب اندازہ دیکھیں کلام کا روش دیکھیں کلام کی روش دیکھیں قول میرے محبوب بولو نا میں بھی سنوں گا کائنات بھی سنے گی کلام میرا ہے لیکن بولیں آپ تاکہ مجھے بھی ان کو بھی پیار آئے گا کیا حکم ہے انکنتم تحبون اللہ فتبعونی خدا کو چاہتے ہو نا پھر میرے پیچھے بیچھے آؤ تم میں کیا پتا خدا کھون ہے تم کیا جانو خدا کھا ہے تم میں کیا عرفان خدا کیسے ملتا ہے تم میں کیا پتا خدا کس وقت بولتا ہے تم میں کیا پتا کس طرح بولتا ہے تم کیا جانتے ہو کن لفظوں میں بولتا ہے یہ میں جانتا ہوں وہاں پہنچنا چاہتے ہو میرے پیچھے آنا یہ فتبعونی کیوں کہا پیچھے آنا حضرات پیچھے آنا اس لیے کہا ہے کہ اگر مجھ سے آگے ہو گئے تو کافر ہو جاؤ گے برابر بھی نہ رہنا منافق ہو جاؤ گے پیچھے رہنا بلال کی کیفیت لے کر میرے ساتھ ہی رہو گے اور فرمایا میرے پیچھے آنا آگے نہ جانا منزل بھول جاؤ گے میرے برابر نہ رہنا رفتار برابر نہیں رکھ سکت ہو گے پیچھے رہنا چونکہ سواریاں عمومن ڈرائیور کے پیچھے رہتی وہ جو آگے آئے اس کے ٹکڑے ہو جاتی ایسا ہی ہے نا کوئی سواری دیکھی جو ڈرائیور سے بھی آگے کوئی ایسا مقتدی دیکھا ہے جو امام سے آگے فرمایا جو مقتدی ہیں وہ پیچھے رہتے جو مقتدی ہیں پیچھے رہنا مقتدی ہے وہ پیچھے رہنا اقتداء کامل کرنا فرمایا رب سے تعلق رکھنا ہو تو پھر میرے ساتھ رہنا میں جانتا ہوں کہ رب کہاں ملتا ہے کیسے ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے اس لیے میرے پیچھے رہنا اہل سنت والجماعت کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ ان کی روح کا بھی امام جناب محمد الرسول اللہ ان کے خیال کا امام بھی جناب محمد الرسول اللہ ان کی حال چال کال کا امام بھی جناب محمد الرسول اللہ ان کے جسم و جان کا امام ان کے جان و امان کا امام ان کے تن من کا امام ان کے ظاہر باطن کا امام امام ان کی دنیا اور ان کی آخرت کا امام ان کے قبر حشر کا امام ان کے ظاہر باطن کا امام جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا حضرات میں آخری بات کر کے ختم کرنے لگاؤں کہ اس آیت میں آیا ہے کہ جس نے نبی کی عطاعت کی میرے محبوب کی خدا ان سے محبت فرمانے لگتا ہے وہ خدا کی دوست ہو جاتے ابھی ابھی تو بات ہوئی تھی کہ محبوب ایک ہی ہے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میرے نبی کی عطاعت کی وہ بھی میرے محبوب ہیں پھر محبوب ایک تو نہ رہا پھر تخصیص ختم ہوئی تخصیص ختم ہوگئی نا پھر وہ محبوب ایک تو نہیں محبوب تو سینکروں ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی عطاعت کرو تم بھی میرے محبوب بن جاؤ گے کیوں میں جب تمہیں دیکھوں گا نا اپنے محبوب کی ادا میں ڈوبا ہوا تو تم سے پیارا ہوا جب تیرے موہ میں میرے محبوب کی بات ہوگی تو موہ اچھا لگے گا جب تیرے آنکھوں میں مجادے محبوب میں آنسوں آئیں گے تو آنکھ اچھی لگے گی جب یہ قدم مدینہ کی طرف بڑھیں گے تو مجھے قدم اچھے لگیں گے جب یہ ہاتھ گمبد رسول کی طرف بڑھیں گے دست رسول کی طرف بڑھیں گے مجھے ہاتھ اچھا لگے گا جہاں جہاں میرے رسول کی اداوں کا قبضہ اور پیرا ہے مجھے ان سے محبت ہے اور قرآن کہتا ہے کہ قسم اٹھائی خدا نے قسم اٹھائی خدا نے کہ میرے محبوب مجاہدین کے گھوڑے کی قسم مجاہدین کے پانک مجاہدین کے جوتی کی قسم مجاہدین کے گھوڑے کی سم کی قسم مجاہدین کے گھوڑے کے دوڑتے وقت جو سینے کی آواز آتی ہے مجھے اس آواز کی قسم مجاہدین کے گھوڑے کے سم سے گرد و غبار جو اڑتا ہے مجھے اس گرد و غبار کی قسم اس کی قسم کیوں کھاتا ہے قسم تو محبوب شاہ کی ہوتی ہے گوڑا اور گوڑے قسم کیوں محبوب ہے فرمایا کہ گرد اٹھی تو گوڑے قسم سے گوڑے قسم لگا ہے پنڈلی سے پنڈلی لگی ران سے ران لگا پیٹ سے پیٹ لگا زین سے زین لگی صحابی سے صحابی لگا رسول سے تو فرمایا میرے رسول جہاں جہاں تیری ادائیں گئی ہیں وہاں بھی اس جہاں کو بھی میں اپنا محبوب سمجھنے لگا ہوں ذرا یہ بھی تو نبی پاک کی محبوبیت کی دلیل ہے اس بھی دلیل کی بنا پر اللہ نے اپنے محبوب کو عام بنا دیا ہے کہ رحمت بھی عام ہے محبوب بھی عام ہے یہ میرا بھی محبوب یہ آپ کا بھی محبوب ہے یہ میرا بھی یار ہے یہ آپ کا بھی یار ہے یہ میرا بھی سنگی یہ تو آپ کا بھی ساتھی ہے یہ میرا نبی آپ کے لئے بشیر ہے میرے لئے یہ خبیر ہے یہ آپ کے لئے بشیر ہے میرا اور آپ کا خبیر ہے میری خبر تمہیں دیتا ہے تمہاری خبر مجھے دیتا ہے اس لیے میرے اور آپ کے درمیان یہ محبوب ہے تم بھی پیار کرو میں بھی پیار کرتا ہوں حضرات اکرامی مجھے خوشی ہوئی آج اس خوبصورت مرکز میں اس کیو ٹی وی کے تمام آراکین اس کا جتنبی عملہ ہیں ان کے اخلاص و محبت اور بالخصوص اس کے بانی اس کے نازم اس کے محتم جناب الدروف صاحب اور ان کا سارا خاندان ایک خالص عشق رسول کی زنجیر میں ان کے دل پروئے ہوئے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت ان کے معاملات میں صبح و شام عزت آبرو اور برکت کا سلسلہ قائم رکھے اور یہ سارے جہان میں ذکر مصطفیٰ کے زمزمیں پھوڑتے رہیں اور یہ کیو ٹی وی قرآن کے حوالے سے صاحب قرآن کا گیت گاتا رہے اور اس کے مالک صبح قیامت اللہ کی رحمت ان کا ہار اور نبی پاک کی بارگاہ میں قبولیت کی سند لے کر اٹھیں حضرات میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے صرف آپ کے دو منٹ ٹور لوں گا نہیں تین منٹ لوں گا حلقہ ذکر ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی صرف ذکر پہلے میں کروں گا ذکر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلندہ باسے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بلندہ بسیارہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اب سیغہ ذرا بدلے گا لا الہ الا اللہ ترتیب بھی بدلے گی لا الہ الا اللہ 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 بلندہ بسیارہ اللہ 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 اللہ